ہلو ایوریون اسلام علیکم رائیس کس مسلمان سینہدان کا لقب ہے یہ انتہائی اہم سوالات ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس میں اس ہسٹری میں سے جو سینہدان ہیں ان میں سے ضرور حرپے پرس میں سوال میں آتا ہے پہلا جو سوال ہے ابو علی سینہ جو ہیں ان کا لقب تھا شیخ رائیس اس کے بعد ابو علی سینہ جو ہیں ان کا پورا نام پورا نام ہے ان کا ابو علی سینہ ابن سینہ بھی انہیں کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو پدیش ہے وہ بائیس اگست نو سو سی ہجری میں ہوئی بائیس اگست بائی اگست بائی اگست نو سو اسی نو سو اسی اجری میں ان کی جو پدیش ہے وہ یہ ہوئی سی ازبکستان میں ان کی پدیش ہوئی ہے اس شہر کا نام تھا افشونا افشونا جو ان کا شہر کا نام تھا ابو علی سینہ یہ انتہائی اہم سوال ہے ان کی پدیش کی ڈیڑھ جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے یا ان کا دورانیہ پوچھ لیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی جو وفات ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہے دس سینٹی ایک ہزار سینٹی یہ اران میں فوت ہوئے تھے ایک ہزار سینٹی اران میں فوت ہوئے سے کون سا ہم ہم مادن شہر میں یہ فوت ہوئے ہیں دس ہزار ایک ہزار سینٹی میں انہوں نے ففاد پائی ہے بائیس اگست نو سو اسی میں یہ پیدا ہوئے تھے ازبخستان میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بو علی سینہ فوت کب ہوئے تھے ایک ہزار سینٹی ہجری میں ان کے بعد آتے ہیں جابر بن حیان جابر بن حیان کے مطلقہ یہ ساتسو اکی ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور آٹھ سو تیرہ میں انہوں نے وفاد پائی تھی آٹھ سو تیرہ میں اور ان کی کچھ مشہور بکس کا نام ہے یہاں پہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جابر بن حیان کی جو مشہور کتاب ہے کتاب القیمیہ جابر بن حیان کی مشہور کتاب ہے اس کے بعد الزہروی اور ابو بکر محمد بن ذکریہ یہ مسلم سینہ دان ہے آگے ان کی ڈیٹیل بتاتا ہوں میں ابریل ہشم کی جائے پدائش کہاں ہے جو ابریل ہشم ہے یہ مسلم سینہ دان ہے ان کی جائے پدائش جو ہے وہ بسرا میں ان کی جائے پدائش ہوئی تھی کوفے میں پیدا ہوئے مامون رشید کے ایک اہم کردہ بیتل حکمت کا سربراہ کون تھا انتہائی اہم سوال ہے مامون رشید جو ہیں ان کی باز کارت ڈریشن پوچھ لیتا ہے کہ ان کی ڈریشن کون تھی کب سے کب تک تھے یقوب القدی جو ہیں یہ بیتل حکمت کے بیتل حکمت کے سربراہ تھے ابن الہشم جعب بن حیان یہ تے سینہ دان ہے مسلم سینہ دان تھے یہ ان کے بیتل مامون رشید کے جو بیتل حکمت کے سربراہ کا نام پوتر ہے یقوب القدی علم محسوقی پر کتاب کتاب المحسوقی کس نے لکھی یہ بی انتہائی اہم سوال ہے علم محسوقی پر کتاب کتاب المحسوقی کس نے لکھی الفریبی جو تھے یہ انہوں نے علم محسوقی پر کتاب لکھی تھی البرونی بھی سینہ دان تھے عمر خیام یہ بھی مسلم سینہ دان تھے تضاب کی اجاد کس مسلمان سینہ دان نے کی تھی تضاب کی اجاد کس مسلمان یہ جعب بن حیان کو جاتا ہے انتہائی اہم ہے ساتھ سو یکی میں یہ پیدا ہوئے تھے اور آٹھ سو تیرہ میں ان کی وفات ہوئی تھی یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس طرح کے سوال آتے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ ویڈیو سے بھی اشارڈ ہو اور جو پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے سوال آتا ہے اہم ہے وہ ہی آپ سے شیئر کیے جائے اگلا سوال دیکھتے ہیں قرآنی نظریہ کے مطابق ہر چیز کس سے پیدا ہوئی ہے قرآنی قرآنی نظریہ کے مطابق ہر چیز کس چیز سے پیدا ہوئی ہے یہ بھی اہم چیز ہے کہ قرآنی نظریہ کے مطابق ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے یہ بھی انتہائی اہم سوال آتا ہے آپ نے قرآنی نظریہ کے مطابق بتانا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے علاوہ بھی میرے چینل پہ آپ وزڈ کریں تو تقریباً پچاس سے زیادہ ویڈیو میری ہو چکی ہیں جو جو صرف یہ ویکنسی آئی ہوئی ہے محکمہ پنجاب پلیس میں ان کی تیاری کے لئے انتہائی اہم ہے اور اس کے ساتھ کرنٹ فیر کی بھی تیاری کروا رہا ہوں بیتل حکمت کہاں واقعہ تھا بیتل حکمت جو تھا یہ کہاں واقعہ تھا یہ بغداد میں تھا ممور شید کے جو پیچھلے ہیں وہ انہوں نے اس سے ہی پوچھ لیا کہ بیتل حکمت کہاں پہ تھے بیتل حکامت کہاں پہ تھا بغداد میں تھا الجدری والحسابہ کس مسلم سیندان کی تصنیف ہے یہ کتاب کا نام ہے الجدری والحسابہ یہ ابو بکر ذکریہ ان کی تصنیف ہے شعبہ نباتات بھنٹنی میں کس مسلم سیندان کی مہارت تھی شعبہ نباتات نباتات کی جو شعبہ ہے اسے انگلیش میں بھنٹنی کہا جاتا ہے میں کس مسلمان دان کی مہارت ہے ابن بیتار ابن بیتارہ ابن بطار ابن بطار جو ہیں انہوں نے بٹنی پر جو ہے کتابیں لکھی ہیں مہارت کی ان کے پاس کون سے دو سیندان اہم اثر ہیں یہ ابن حشم اور ابن سینہ جو ہیں یہ ان تمام سے مشہور ہیں زیادہ انہوں نے ایک ورہ کیا ہے اور ان کا نام زیادہ دنیا میں ہے اس کے بعد کورا عرض کی پمیش کرنے والے آلے کو کیا کہا جاتا ہے کورا عرض کی پمیش جو ہے اس کا پمیش کرنے والے جو آلہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے زمین کا کتر سب سے پہلے کس نے دریافت کیا البرونی نے کیا تھا زمین کا کتر البرونی نے دریافت کیا تھا الہاوی کتاب کس موضوع پر لکھی گئی ہے الہاوی جو کتاب ہے یہ کس موضوع پر لکھی گئی ہے علم طب پر لکھی گئی ہے علم طب جو ہے اس پر الہاوی کتاب لکھی گئی ہے دوران خون کا نظریہ کس مسلمان سیندہ نے پیش کیا دوران جو خون کا نظریہ ہے ابن نفیس جو ہیں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا پانی میں چیزوں کا وزن کم ہو جاتا ہے یہ نظریہ کس سیندان نے پیش کیا تھا یہ انتہائی اہم سوالات ہیں ارشمیدس جو ہیں انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا کہ پانی میں چیزوں کا وزن کم ہو جاتا ہے نظریہ اضافیت کس سیندان نے پیش کیا جو نظریہ اضافیات ہے یہ آئین سٹائن نے پیش کیا ہے یہ بھی انتہائی اہم سوالات ہیں ضرور ذہن نشین کریں اریبین میڈیسن ای جی برون کی کتاب کا ترجمہ کس نے کیا تھا حکیم احمد علی واسطی نے اس کا ترجمہ کیا تھا اریبین میڈیسن جو تھی ای جی برون کی کتاب تھی اس کا ترجمہ حکیم احمد علی واسطی نے کیا تھا اس کے بعد کس ملک کا صدر او آئی سی اسلامی ملکوں کی تنظیم کی سینسی ٹکنولوجی کا سربراہ ہوتا ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے اسے آپ نے ضرور آپ نے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا ہے آئیں ہم اپنی اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں البرونی کی وفات کہاں ہوئی البرونی جو ہے اس کی وفات کہاں پر ہوئی تھی غزانی میں وفات ہوئی اس طرح کے سوال جو ہیں یہ آپ ضرور یاد کریں اس طرح کے سوالات آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں غزانی میں ان کی وفات ہوئی تھی البرونی کی وفات غزانی شہر میں مدرسہ تو مدرسہ مستنصریہ کی بنیاد کب رکھی گئی چھے سو پچیس ہجری میں رکھی گئی تھی یہ جو سوال آیا تھا پی پی ایس میں اردو پورشن میں اس میں یہ اس کا جواب تھا جو تھا غلط تھا تو آپ نے ان کی جو یہ نیٹ سے دے کر اس کو لکھا ہے چھے سو پچیس ہجری میں مستنصریہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی دنیا اسلام کا پہلا شفاق خانہ بیمارستان کس کے عہد میں تمنیر کیا گیا یہ کافی دفعہ یہ سوال جو ہے رپیٹ ہو چکا ہے حرور رشید کے دور میں یہ جو ہے رپیٹ ہویا ہے دنیا اسلام کا پہلا شفاق خانہ بیمارستان جو ہے حرور رشید کے دور میں بنایا گیا تھا پہلا شفاق خانہ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے زمانے میں نیک اہم ہویا ہے یہ بھی ہسٹری میں ہے لیکن زیادہ تر جو دیکھا جا رہا ہے وہ سوال جو پوچھے جا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے دو تین مرتبہ ہیں اس لحاظ سے سوال کوئی نہیں دیکھا گیا لیکن ہسٹری میں یہ ہے کہ پہلا شفاق خانہ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے زمانے میں قیم ہوا جامعہ مسجد دمشق کی تمیر کس اموی خلیفہ نے رکھ کر کروائی جامعہ مسجد دمشق کی تمیر جو تھی یہ کس نے کروائی تھی یہ ولید بن عبد المالک نے کروائی تھی اور جن کے ذکر آتا ہے کہ شفاق خانہ کی بنیادر کی لیکن بقیدہ جو شفاق خانہ ہے یا جسے ہفتہ سپتال کہا جاتا ہے وہ بیمارستان سے جو ہے زیادہ اندہ ہے یہ حرون رشید نے بنائے تھا لوگ علم نجوم سے بچیں کیونکہ یہ علم قہارت کی طرف لے جاتا ہے یہ کس کا قول ہے یہ علم جو نجوم ہے ان سے روکنے کے لیے کس سنف کس نے کہا تھا یہ انتہائی اہم سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے امام جعفر صدیق ابن عرشاد امام غزالی اس کا جو جواب ہے وہ بھی آپ نے دینا ہے کمنٹ سیشن میں میں نے کافی کوشش کی ہے لیکن مجھے اس کا جو آنسر صحیح آنسر ہے وہ مجھے نہیں ملا آپ جو اگر دیکھ رہے ہیں جس دوست بھی ویڈیو دیکھیں وہ اس سوال کا جواب کوشش کریں مل جائے انتہائی اہم سوالات کا جواب ہے علم العداد کے بانی کون ہے علم العداد کے بانی کون ہے مسلمان چینہ والے یورپ والے حیسائی مسلمان دیکھ لیں وہ مسلمانوں کی طاقت علم العداد کے بانی آج کال تو جو ہے مسلمان جو ہیں وہ ٹک ٹوک پہ لگے ہیں پپ جی پہ لگے ہیں لیکن دیکھ لیں جن لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے حساب میں صفر کا استعمال کس ریاضی دان نے متعارف کروایا جو حساب میں صفر کا استعمال یہ الخوازمی ہے یہ انتہائی بہت مرتبہ یہ سوال آ چکا ہے یہ آپ نے ضرور یاد کرنے صفر کا جو اضافہ ہے مہت میں الخوازمی نے کیا تھا یہ انتہائی اہم سوالات ہے ضرور اسے نشیل کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں جو پیپر کی اگزیم کی تیاری کے لیے ہیں جنہوں نے پنجاب پلیس میں اپلائی کیا ہے ان کے لیے یہ انتہائی اہم سوالات ہیں اس طرح کے سوال پیپر میں کام آنے کے چاند سے لیکن اس طرح کے سوال جو ہیں انٹرویو میں لازمی پوچھے جاتے ہیں حافظان نے صحت کے اصول کس کتاب میں سب سے پہلے بیان کیے گئے ہیں القرآن میں کیے گئے ہیں یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے ابن الحسم کی پدیش کہاں پہ ہوئی ابن الحسم جو ہے ان کی پدیش کا پھر بسرہ میں ان کی پدیش ہوئی قانون سعودی کس موضوع پر کتاب ہے جو قانون سعودی ہے یہ فلکیات پر جو ہیں یہ فلکیات پر فلکیات کے موضوع پر یہ کتاب ہے ایک قانون سعودی کس مسلمان سیندان کے باپ کو فانسی پر لٹکایا گیا ہے اس میں سے وہ کون سے سہدان ہیں جن کے باپ کو فانسی دے دی گئے تھے وہ جابر بن حیان ہیں یہ انتہائی اہم ہیں انہوں نے جو جابر بن حیان ہے سات سو اکیس میں پیدا ہوئے تھے یہ بھی ہیں اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت نام کمائے اور آج بھی دنیا ان کا نام دیتی ہے اور پڑتی ہے ان کی کتابیں جو ابھی بھی پڑھائی جا رہی ہیں نظریات ہیں قرآن مجید کی صورت میں علم حوانات کا تذکرہ بیان ہوا ہے کس صورت میں ہوا ہے صورت النحل میں بیان ہوا ہے صورت النحل میں علم حوانات کے مطلقہ بتایا گیا ہے فادر آف کمیسٹری کسے کہا جاتا ہے جابر بن حیان جن کے والد کو فانسی دی گئی ہے اس طرح سے بھی یہ بھی سوال جو ہوتے ہیں یاد کرنے ذہن شین کرنے کے لئے ہوتے ہیں واللہ انتبیق من الراجی نباطن کا کیا مطلب ہے اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے اس طرح کے سوال جو ہیں قرآنی یاد کے ساتھ جرور آ جاتے ہیں جرور ذہن شین کریں عرق کشیدہ کرنے کا آلہ کس نے مطارف کروایا ہے جو عرق ہے اسے کشیدہ جو ہے اس آلہ کو کس نے مطارف کروایا تھا یہ بھی جابر بن حیان نے بہت زیادہ اجازات ہیں یہ ان کی قرآن کے مطابق جب کائنات میں کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو ہر طرف کیا تھا پانی یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے پانی ہر طرف پانی تھا پاکستان مشہور ڈکٹر عبدالسلام کا تلق کس علاقے سے تھا جنگ سے جنگ نے نمبر لے گئے پاکستانی مشہور ڈکٹر عبدالسلام انہوں نے نوبل اینام جیتا ہوا ہے جنگ سے ان کا تلق تھا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ مزید انتہائی اہم سوالات اور انٹرسٹنگ واقعات میرے جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں پیپرز انٹرویوز اور انتہائی جو اہم دلچسپ معلومات ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں